نمشکار دوستو تو سوالت ہے آپ کا اپنے چینل چسٹ بگن میں آئیے آج بنا سکھتے ہیں پنیر موموز تو سیکرٹ انگریڈینٹ ہمیشہ پیار ہی ہوتا ہے جیسا کہ ہم چاہتے ہیں تو کچھ زیادہ آپ کو ڈالنا نہیں ہے اس میں تو اس کو آپ بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں بہت ہی بیسک انگریڈینٹ آپ کو چاہیے ہوں گے اور دھنیا تو ہم ضرور دالتے ہیں دھنیا کے بینہ وہ بات آتی نہیں ہے تو دھنیا ڈالنا مت بھولیے آئیے شروع کرتے ہیں کیسے ہم اس کو بنا سکتے ہیں سب سے پہلے باریک دھنیاں ہم کٹ رہے ہیں پیاس کٹ رہے ہیں برچ کٹ رہے ہیں کچھ پیسک مسالے ہم لے رہے ہیں پنیر لے رہے ہیں تو کچھ کرنا نہیں ہے زیادہ دوستو آپ کو آپ کو پنیر کو سب سے پہلے گریٹر سے گریٹ کر لینا ہے کوشش کیجئے گا کہ جتنا موٹا آپ اس کو رکھ سکیں اتنا موٹا آپ رکھئے کیونکہ یہ زیادہ باریک دھنیاں پر کھول سکتا ہے اب ہم کڑھائی میں سب سے پہلے تھوڑا ریفائنڈ آئل کو گرم کر رہے ہیں ریفائنڈ آئل گرم ہو جائے تو اس میں آپ ڈال سکتے ہیں اپنی پیاز اور کوشش کیجئے گا دوستو پیاز کو اتنا زیادہ نہیں بھونے نہیں تو پیاز زیادہ بھوننے پر جلیوی محسوس ہو سکتی ہے آپ کو کھانے کے ٹائم پر تو اس کو ہم کچھے رکھیں گے تاکہ یہ ہمارے مووز ٹیم ہونے کے ساتھ ساتھ پب جائے اچھی طریقے سکتے ہیں تو ہم بس اس کا تھوڑا کچھاپن ہٹا رہے ہیں جیسے لگے کہ آپ کو اب آپ کی پیاز ہونے لگے تو اس میں ملائیں گے دھنیاہری مرچ کانی مرچ پاودر نمک سادہ تھوڑا سا جینو موٹو سرکا اور جو آپ نے پانیر گریٹ کر کے رکھا ہے وہ بھی ہم اس میں ملا دے گے اس کو بالکل گیز بند کر کر ہمیں تھوڑا ملانا ہے اور اس کو نکال لینا ہے کیا آپ کا پانیر جو ہے اس کا ہر بنا گے تو اس طریقے سے کچھ آپ کو دکھنے لگے گا تو اب جو ہمارا میدہ ہم نے گوندہ تھا اب ہم اس کو بیل رہے ہیں ہم اس کی بڑی چپاتی بنا رہے ہیں تھاکہ اس میں سے ہم چھوٹی چھوٹی چپاتیاں کٹ پائیں تو کچھ اس طریقے سے ہم اس کو بیلنے کے بعد اور چپاتی اس کی چھوٹی چھوٹی کٹ رہے ہیں تاکہ ہم اس میں مومو کی فیلنگ بھر سکیں تو کچھ اس طریقے سے کٹنے کے بعد ہم اس طریقے سے اس کو مومو کو فیل کر رہے ہیں آپ کسی بھی طریقے کا شیپ بنا سکتے ہیں اگر آپ سے یہ شیپ نہیں بن پا رہا ہے تو آپ اس کو سمپلی گول شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ اصلی سوادہ آپ کا جو اس کے اندر کی فیلنگ ہے وہ ہی دے گی اور جو آپ اس کی چٹنی بنائیں گے تو کچھ اس طریقے سے آپ اسے بھر سکتے ہیں ایک بار آپ کو ہم پھر سے دکھا دیتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے آپ کو نیچے سے اس کو ایسے ہی رکھنا ہے اور اوپر سے ایک ایک لیئر اٹھا کے ایک کے اوپر ایک رکھتے جانے جانا ہے کچھ اس طریقے سے آپ اس کو بھر کر سٹیم کر سکتے ہیں سٹیم ہونے کے بعد کچھ اس طریقے سے آپ کو یہ مومو دکھنے لگیں گے دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے ہی چمک دار اور کتنے ہی سوادیش دکھ رہے ہیں تو کچھ اس طریقے سے آپ مومو بنائیے اور اپنی فیملی کے سن سرک کیجئے اپنے فرینڈز کے سن سرک کیجئے اور کھاتے رہیے کھراتے رہیے اور ایک بار میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کتنا جوسی یہ مومو بنا ہے تو آپ دیکھئے کتنا جوسی مومو یہ بنا ہے ہمارا دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو لال چٹنی کے سمام سرک کر رہے ہیں ساتھ میں نے پیاز اور ہائی میرچ لی ہے تو تھانکیو فر واشنگ فرینڈز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ کھانے اور کھانے کھلانے کا شوقین ہے اس کے سنگ یہ ویڈیو شیئر کیجئے تاکہ آپ کو بھی یہ سواد مل سکے تو بنے رہیے جسٹ بگن کے سنگ چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے دھنیوات چینل کو سبسکرائب کیجئے تیک حای جاوزا کھانے اور کھانے چرا چ شویر بدستہ درمerte